اگر آپ کو شکریہ جناب سپیکر گورنمنٹ کے طرف سے ایک دو تو بولیں آپ آخر میں بولیں کیا ہوتا ہے بڑی میں پسل باتیں کی اور خاص کر کل یا گزشتہ رات نواکلی میں جو واقع ہوا یقیناً ایک افسوسناک واقع ہوا اور پھر ان کے لوائکین نواکلی کے لوگ قبائل سب نے وہ لاش اٹھا کے یہاں ائرپورٹ روٹ پہ جنازے کو رکھ کے روٹ کو بند کیا تھا اتجاجاً تو اس میں میں بھی کیا اور ہمارے ملک صاحب موجود تھا وہاں پہ کیونکہ ان کا الکہ انتخاب ہے میں دعا دیتا ہوں ملک صاحب کے مصبت رویہ کا جو آج اس نے اس درنیم کے دوران ایک کردار ادا کیا یقیناً وہ لوگ مظلوم تھے ظلم ہوا ہے زیادتی ہوا ہے صحبت خان شہید ہے کہ یقیناً ایک نجوان لکھا پڑا انسان تھا اور اپنے زمین اور اپنے ہی جائدات پہ کوئی لوگ بدماش یا لینڈ مافیا یا پروپیشنل لوگ جا کے ان کو مارتے ہیں اور بدردی سے بات کرنے سے پہلے کوئی دلائل دینے سے پہلے یہ یقیناً ایک قابل مضمت بات ہے اور اس طرح کی واقعات کا ادراک ہونا چاہیے یقیناً یہ نواکلی ابھی وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا اور میرے خیال میں ہمیں اس کا ایک سیریس نوٹس لینا چاہیے وہ اس لیے کہ وہاں پر مقامی جو قبائل ہے مقامی قبائل یقیناً وہ بیوطن لوگ ہیں اور لکھے پڑے انسان ہیں وہاں پہ سارے اور ہمارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے جو کہ دن رات اپنے آپ کو سرمایہ دار بننا چاہتے ہیں اور پروپیشنل لوگ ہیں ان کی صرف یہ صحبت خان نہیں وہاں پر بہت سے مظلوم لوگوں کی جائدادوں پہ دن دیارے قبضے کر کے پیٹے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہمارے لئے ایک چیلنج کی بات ہے تو آج ہمارے اس درنے میں ڈی سی صاحب بھی گئے ڈی سی صاحب نے درنے والوں کو یہ کندانی کرائی اور اس سے پہلے اس نے جو اقدامات کیے تھے وہ بھی درنے والوں کو بتا دیا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بتا دیا کہ یہ جو کریمنلز ہیں ان کی سرکوبی اور ان کی بیخکنی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا ایک اتجاج ایک انہاں ریکارڈ ہوا اور ظلم زیادتی ہوئی ایک انہاں آپ مظلوم ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس ایک اندانی کے ساتھ ساتھ آج اس فلور کی توسط پر سے ہم میں اپنے بین بائیوں کو اور اپنے پوزیشن کے ہماری جو دوست ہیں ان کی ہر بات کون غلط بات نہیں کہہ سکتے یہ بات یقناً کسی حد تک ان کی جائز ہے اور صحیح ہے اگر ان لوگوں کی بیخکنی نہ کی گئی تو میں مجھے ایک آنے والی دور میں ایک مقامی لڑائی جگڑے کی بو نظر آ رہی ہے وہ آپ سے آپ گورنمنٹ ہیں آپ اس پہ اقدام کریں نا گورنمنٹ یقناً اس پہ اقدامات کر رہی ہے آپ گورنمنٹ کیپلیٹ آپ ہیں نا کرنے والے ہیں اسی لئے آج اس پلور کی توسط سے ہمیں سارے اس کو تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے وہ اس لئے کہ مقامی قبائل یقناً حاج جو ان کا جو غم و غصہ تھا اور ان کا جو صبر کا پہ مانا تھا وہ یقناً لبریز ہونے والی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ شریف لوگ ہیں وہاں پر جو کرمینل اور پروپیشنل لوگ ہیں جو بندو کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ اقراس دا بارڈر جو لوگ آئے ہیں یہ ان چیزوں سے عادی ہے ابھی ان کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ وہ نوا کیلی میں لوگوں کو تنگ کر کے لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز طور پر اسلے کے ذور پر قبضہ کر کے وہ غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کی ایک ننزمداری بنتی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس پہ کم سے کم ان کے یہ ایک ایسی صدباب ہونا چاہیے کہ ایندہ کے لیے اس طرح کی کوئی واقعہ اس طرح رنمہ نہیں ہو جائے اگر دوبارہ اس طرح رنمہ واقعہ رنمہ ہو گیا تو شاید پھر اماری کنٹرول میں اس طرح کی معاملات نہ آ جائے لیکن آج دی سی صاحب نے انتظامیہ نے یقین دانی کرائی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ اس پہ ایکشن لیں گے گورنمنٹ بھی سینٹسٹائز ہو گیا اور پہلے بھی ایکشن لیا گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی نشاندی وقتن پر وقتن کرنا چاہیے اور اس طرح معاملات میں ہم سب ایک ہونا چاہیے جی شکریہ شکریہ جنابی سپیکر